ہیلو سٹوڈنٹس ہم نے پیراسیٹک نیمہ ٹوٹ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس کے اندر آج ہم ایک اور پیراسائٹ کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں that is انٹروبیس ورمیکولاریس انٹروبیس ورمیکولاریس is also commonly called as the human pin warm اور ان کو thread warm بکھا جاتا ہے اور موسٹلی یہ چلڈرنز کے اندر پائے جاتے ہیں جو کہ بارہ سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور یہ رہتے کہاں ہیں یہ human body کے اندر ان کے جو adult form ہوتی ہے that lives in the lower region of large intestine ان کے جو adult pin warm ہوتے ہیں وہ large intestine کے lower region کے اندر رہتے ہیں تو large intestine کے اندر یہ reproduce کر کے بہت سارے eggs produce کر لیتے ہیں پھر یہ اپنے eggs کو perianal skin پر deposit کر دیتے ہیں perianal area جو ہوتا ہے that is the area around the anus وہاں پر یہ اپنے eggs deposit کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو infection cause کرتے ہیں اسے entrobiasis کہتے ہیں اور اس کے symptoms میں آتا ہے کہ itching ہوتی ہے around the anus area اور اس itching کی وجہ سے بچے اپنے anal area کو بار بار scratch کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اور بسکن infections ہو جاتے ہیں اب ہم ان کا life cycle دیکھیں گے اور جو parasitic nematodes ہوتے ہیں ان کے اندر separate sexes ہوتی ہیں male اور female body ان کی separate ہوتی ہے اور adult male اور female جو ہوتے ہیں یہ large intestine کے اندر move کر جاتے ہیں وہاں پر یہ reproduce کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک adult female بنایا ہے اور ایک adult male pinmom بنایا ہے اب یہ ایک دستے کے ساتھ mating کریں گے ان کے جو female ہوتی ہے وہ بہت سارے eggs کو produce کر لیتی ہے large number of eggs جہاں پر female pinmom جو ہے اس نے produce کر لیے ہیں اور اب یہ gravid females کہلائیں گی gravid females ایسی females کو کہتے ہیں that contains a large number of fully developed eggs اور اب یہ gravid females large intestine سے move کریں گی اور peri anal region کی طرف migrate کر جائیں گی اور peri anal region پر جا کر یہ اپنے eggs کو اس پر deposit کر دیں گی تو اب eggs جو ہیں وہ peri anal region پر deposit کر دیے گئے ہیں اب یہ جو eggs ہوتے ہیں یہ peri anal area کے اوپر itching cause کرتے ہیں اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ eggs جو ہیں یہ پھیلتی کیسے ہیں ان کے eggs جو ہوتے ہیں دوبارہ سے humans کی body کے اندر کیسے transfer ہو جاتے ہیں تو جب یہ peri anal area کے اوپر itching cause کرتے ہیں تو یہ anal سے باہر آ چکے ہیں ان کے external environment میں پہنچ چکے ہیں اب پھر یہ جب یہ itching cause کریں گے تو جو children's یا پھر humans جن کو یہ eggs ان کی body کے اوپر present ہوتے ہیں وہ پھر scratch کرتے ہیں اپنے peri anal area کی area کو جس کی وجہ سے ان کے hands پر بھی eggs لگ جاتے ہیں پھر وہ hands سے اپنے hands سے اگر کوئی food eat کرتے ہیں تو وہ food contaminate ہوتا ہے اس کے تو بھی یہ ان کی body کے اندر دوبارہ سے چلے جاتے ہیں یا پھر وہ کپڑے جو انہوں نے پہنے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی eggs present ہوتے ہیں اور bed sheets کے اوپر بھی لگے ہوتے ہیں جب ہم ان کپڑوں کو جھاڑتے ہیں تو یہ air کے اندر بھی eggs پھیل جاتے ہیں اور اتنے small sized ہوتے ہیں کہ یہ breathing کے تو بھی humans کی body کے اندر transfer ہو سکتے ہیں تو یہ ان کے different mode of transmissions ہیں یہ eggs جب external environment کے اندر آتے ہیں تو یہ اپنی first larval stage میں convert ہو جاتے ہیں اور within four to six hour یہ اپنی embrionated eggs میں convert ہو جاتے ہیں یعنی ان کے اندر embryoic formation start ہو جاتی ہے اور یہ اپنی infective larval stage میں convert ہو جاتے ہیں اب یہ ان کی infective stage larva ہوتا ہے یہ humans کے اندر infection cause کرنے کے لیے ready ہو چکا ہے اس کے بعد پھر یہ contaminated food contaminated hand یا پھر air اور breathing کے دروں یہ humans کی body کے اندر transfer ہو جاتے ہیں تو اس طرح یہ embrionated eggs جو ہوتے ہیں یہ humans کی oral cavity کے دروں ان کی small intestine کے اندر move کر جاتے ہیں تو یہاں پر جو first step ہے humans کی body کے اندر یہاں پر جو embrionated eggs ہیں وہ اپنے host کی body کے اندر enter ہو چکے ہیں اور ingested by humans اور humans نے ان embrionated eggs کو ingest کر لیا ہے اب ہم next step دیکھیں گے life cycle کے اندر next step کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو embrionated eggs جو humans کی body کے اندر trillے گئے ہیں تو یہ جا کر humans کی small intestine کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پر میں humans کی small intestine draw کر رہی ہوں اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں eggs جو ہیں ڈیوڈینم میں آئے پھر اس کے بعد یہ ileum میں آئے اور یہاں پر آکر eggs hatch کر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ eggs جو ہیں small intestine کے اندر آکر hatch کر جاتے ہیں hatch کرنے کے بعد ان کے اندر سے larva جو ہے باہر نکل آتا ہے جو کہ infective larva ہوتا ہے اب جیسے یہ larva باہر نکلتا ہے تو یہ intestinal wall کے اندر penetrate کر جاتا ہے اور adult کے اندر develop ہو جاتا ہے سو adult small intestine کے اندر یہ worthless disciples gilt میں convert ہو جاتی ہیں آئے اور یہ larva small intestine کے اندر 4 time milting کرتی ہیں چار دفعہ مولٹنگ کرتی ہیں milting کا processُ جس کے اندر یہ اپنی old cuticle کو shed کرتے ہیں اور new cuticle develop کرتے ہیں اور اس دوران یہ اپنی growth کرتے ہیں تو چار دفعہ یہ moltешьkte اس کے بعد یہ اپنی large intestine کے اندر move کر جاتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایڈلٹ پین وامز ہیں وہ لارج انٹسٹائن کے اندر موف کر چکے ہیں اور لارج انٹسٹائن کے اندر موف کرنے کے بعد یہ ایڈلٹ میل اور فیمل ایک دستے کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ کے بعد یہ بہت سارے ایکس کو پریڈیوس کرتے ہیں تو یہاں پر نیکس ٹیپ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈلٹ میل اور فیمل کے اندر میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ کے ریزلٹ میں بہت سارے ایکس جو ہیں فیمل نے لے کر دی ہیں اور پھر سے وہ ایکس جو ہوتے ہیں دوبارہ سے موف کر جاتے ہیں پیری اینل سکین کے اوپر اور اس طرح ان کا لائف سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر سے وہ ایکس دوبارہ سے سپریڈ ہوں گے اور دوسرے ہیومنز کی باڈی کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو ایریا ہے جہاں پر جو ایکس ہیں ایکسٹرنل انوارمنٹ کے اندر پرازنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہیومن باڈی کے اندر موف کر جاتے ہیں اور ہیومن باڈی جو ہے یہ ان کا ایک سنگل ہوسٹ ہوتا ہے اور ہیومن کے اندر ہی رہ کر یہ اپنا پورا لائف سائیکل کمپلیٹ کرتے ہیں ہیومن باڈی کے اندر